معروف اداکارہ و مارڈل کنزا حشمی نے انکشاف کیا ہے کہ جب انہوں نے شو بیس کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو محض سولہ بریس کی عمر میں ان کو ڈرامے میں کام کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے کی پیش کچھ کی گئی تھی کنزا حشمی نے ایک دہائی قبل محض سولہ سال کی عمر میں معاون کرداروں سے اداکاری کا آغاز کیا تھا انہیں شو بیس میں دس سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے حال ہی میں وہ مزاہیہ پروگرام مزاکرات میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے کریئر سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں اب تک ایک بار محبت ہو چکی ہے لیکن ان کا ماننا ہے کہ محبت بار بار بھی ہو سکتی ہے اور آگے کا انہیں نہیں پتا کہ انہیں کتنی بار محبت ہوگی مارڈل نے اپنی پہلی محبت سے متعلق زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں تاہم بتایا کہ وہ یک طرفہ محبت نہیں تھی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی بھی شعبیز شخصیت پر کبھی فدہ نہیں رہی وہ شعبیز میں آنے سے قبل شعبیز سے متعلق اتنا کچھ نہیں جانتی تھی کنزہ حاشمی نے ایک سوال پر اعتراف کیا کہ انہیں زوال سے بہت ڈر لگتا ہے وہ متعدد بار سوچتی ہیں کہ ابھی وہ جوان اور خوبصورت ہیں کبھی وہ ایسی نہیں رہیں گی اور انہیں یہی سوچ کر ڈر لگتا ہے کنزہ حاشمی کا کہنا تھا کہ مسروفیات کی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنے خاندان کے افراد سے کئی کئی مہباد ملتی ہیں تب وہ اپنے زائد العمر رشتہ داروں کو دیکھتی ہیں تو وہ کافی تبدیل نظر آتے ہیں تب وہ یہ سوچتی ہیں کہ کاش وہ اپنے پیاروں کی عمر کو روک سکتی شعبیز کی پہلی کمائی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کنزہ حاشمی نے دعویٰ کیا کہ انہیں سولہ سال کی عمر میں دس سال قبل اپنے پہلے ڈرامے کے لیے پانچ لاکھ روپے کی پیشکش ہوئی تھی اور وہ پانچ لاکھ کی پیشکش سنکر حیران رہ گئی تھی انہوں نے بظاہر اس کا ازہاد نہیں کیا اور پھر کام کرنے کے بعد انہیں پورے پانچ لاکھ روپے محفظہ دیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا